اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعالی آلی سیدنا محمد وبارک وسلم ڈیلی اسلامی نیٹورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید آج کی ویڈیو میں نماز کا ایک انتہائی اہم مسئلہ اکثر لوگ کیا ہوتا ہے کہ نماز میں رکت بھول جاتے ہیں پڑھتے ہوئے نماز میں اگر چار رکت والی نماز تھی تو بعد دفعہ بندہ بھول جاتا ہے کہ اگر تیسری چوتھی رکت میں تو بندہ بھول جاتا ہے کہ تیسری رکت تھی دوسری تھی یا چوتھی تھی تو اس کی وجہ کیا ہے سب سے پہلے اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز میں توجہ کا کم ہونا یعنی نماز کی طرف دھیان کا کم ہونا جس کی وجہ سے بندہ بھول جاتا ہے اگر بالکل توجہ خوشی و خضو کے ساتھ نماز پڑھی جائے تو پھر رکعت انسان کو نہیں بھولتی کونسی یہ کوئی ہزاروں کے ساتھ سے رکعت ہوتی ہے کہ بندہ گنتے گنتے بھول جائے ٹوٹل چار ہی تو رکھتے ہوتی ہیں اس میں بھی ہم لوگ اتنا دھیان نہیں رکھتے بھول جاتے ہیں کہ تیسری رکعت ہے یا چوتھی رکعت اور علماء اکرام بیان فرماتے ہیں کہ بعد دفعہ تحارت کا بھی مسئلہ ہوتا ہے انسان کا لباس ٹھیک نہیں ہوتا لباس کا پاک نہ ہونا یا وضو کا اچھے طریقے سے نہ ہونا یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے کہ انسان پھر رکعت میں بھول جاتا ہے یہ بھی وجہ ہوتی ہے تو اس جیس کا بھی خاص دھیان رکھنا چاہیے کہ وضو آپ کا پراپر ہو اور آپ کی جو لباس ہے اور جو جگہ ہے وہ بالکل پاک اور صاف صاف ہونی چاہیے تو اس میں اگر بندہ اگر تو کبھی کبار کسی کے ساتھ بہت کم ایسا ہوتا ہو یعنی زندگی میں پہلی دفعہ ہوا کسی کے ساتھ اگر بندہ رکعت بھول گیا ہے تو وہ یہ ہے کہ اپنی نماز کمپلیٹ کر کے تو پھر اس کے بعد دوبارہ نماز کو پڑھے لیکن ایسا تو ہوتا نہیں ہے اکثر لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہی رہتا ہے لیکن اگر کسی کے ساتھ اکثر ہی ایسا ہوتا ہو تو پھر وہ کیا کریں کہ زیادہ اپنے ذہن میں سوچیں غالب گمان کریں کہ کون سی رکعت تھی اگر تیسری رکعت میں مثال کے طور پر دوسری رکعت میں بھول گئے کہ دوسری ہے یا تیسری اگر آپ کا دل زیادہ مطمئن ہے کہ دوسری رکعت تھی پھر آپ اس کو دوسری کریں پھر تیسری اور چوتھی کمپلیٹ کریں لیکن اگر آپ کا دل زیادہ مطمئن ہے کہ تیسری تھی تو پھر آپ اس کو تیسری یعنی کنسیدر کریں زیادہ یقین اسی پر رکھیں اور اس کے بعد پھر چوتھی رکت کمپلیٹ کر کے نماز پڑھیں لیکن پھر بھی اگر ذہن میں یہ ایک وہم ہو کہ اچھا دوسری تھی تیسری تیسری چوتھی تو پھر اس میں یہ ہے کہ کم والی کو لیں علماء اکرام بیان فرماتے جو کم والی رکت ہے جیسے تیسری یا چوتھی رکت میں بھول گے تیسری ہے یا چوتھی ہے تو پھر کم تیسری ہوگی تیسری رکت کو لیں چوتھی رکت پھر کمپلیٹ کریں سجدہ سحف کریں نماز ہو جائے گی آپ دوسری یا تیسری میں بھول گئے اور اصل میں آپ تیسری پڑھیں لیکن بھول گئے ہیں دوسری ہے یا تیسری ہے تو پھر کم کو لیں یعنی دوسری رکت کو پڑھیں اس کے بعد پھر تیسری چوتھی پڑھیں اور نماز کمپلیٹ کریں اس کے بعد سجدہ سحف کریں اور اس کے بعد بھی نماز کبلیٹ ہو جائے گی سجدہ صحاف کا کیا طریقہ کار ہے یہ ایک مکمل کلپ میرے چینل پر موجود ہے آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ